اسلام علیکم معذرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانٹ اور میں ہوں فروغ بڑائچ آج میرے ساتھ چودری مونس علیہ صاحب موجود ہیں مسلملی کاف کے مرکزی رہنمہ ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں پنجاب حکومت اور باقی معاملات اون جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا چودری مونس علیہ صاحب سے باتشید کرتے ہیں چودری مونس علیہ صاحب یہ کیا ہے پچھلے کچھ ماہ میں پہلے ہمیں لگتا رہا یعنی صحافیوں کو کہ مونس صاحب جس طرف جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو کشتی کو لے ڈوبیں گے اور آپ نے کس لمحے یہ جائزہ لیا یہ اکسس کر لیا کہ بھئی میں صحیح طرف جا رہا ہوں اور پھر آپ نے اپنے والد صاحب کو اور باقی لوگوں کو کیا کہ ہمیں اس طرف رہنا چاہیے امان خان صاحب کی طرف یہ کس لمحے اور کہاں سے آپ کو ہوا کہ ہمیں ادھر ہی کھڑے رہنا چاہیے یہ جی اللہ ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور حسین علی صاحب کو سرکھ رہو کیا کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو ہم دونوں شروع سے ہمارا ہی خیال تھا کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ جانا چاہیے تو میں نے پھر اپنے والد صاحب کو کنونس کیا حسین صاحب نے اپنے والد صاحب کو کیا اور تھوڑا ٹائم لگا ہمیں پھر اللہ نے کرم کے بزرگوں کو بھی سمجھ آگئی ہے کیونکہ اس ٹائم شروع شروع میں تب یہ ویو نہیں آئی تھی پپلائریٹی کی جب یہ فیصلہ ہو گا اس ٹائم پہ پی ٹائی کا گراف آپ کو یاد ہوگا ادمیت ماد ہونے سے پہلے کافی نیچے آگیا ہوا تھا یہی سمجھانا تو مشکل تھا کہ ایک چیز نیچے جا رہی اس کے ساتھ کیسے کھڑے ہو تو بس اللہ نے بڑا کرم کیا جی اس ٹائم پہ خیال آگیا ہم دونوں کے اور اور اتفاقا ہم دونوں کے شروع سے یہ خیال تھا کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ رہنے چاہیے ایک تو جب آپ دیکھتے ہیں نا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے سب کا اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کے مخالف سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ویسی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے تو جب یہ شروع ہوئے تو آپ نے وہ ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں یہ سارے جتنے یہ کٹھے ایک فوٹو میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ فوٹو با ایٹسلف خان صاحب کے لیے پاپلیریٹی گین کرنے میں اس فوٹو نے بڑا رول پلے کیا اور ہمارے بھی جو گجرات کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ شروع ہوئے نا گجرات کے لوگوں نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا اور وہ ان لوگوں نے رابطہ کیا جو کہتے تھے جی کہ پی ٹی کے گراف ڈاؤن ہے اگلا ایلیکشن جو ہے نا جی ہم نے پی ٹی کے ساتھ نہیں لننا انہوں نہیں کہا پہلے ان کا یہ پوائنٹ اف ڈاؤن تھا پھر جب یہ ہوا ہے اور ہم نے یہ کیا تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور ویسے بھی اس ٹائم پر ہماری اس طرح کی ریپٹیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو کلے چھوڑ دیں تو یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم نے اب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور جب اس پکچر میں پھر آپ کو تو کئی لوگوں نے صافیحوں نے کہا جی مونس علیہ صاحب ہیرو بن کے نکلے ہیں باہر مونس علیہ صاحب آپ کی سیاسی استاد یا مرشد کون ہے سیاسی استاد جن سے آپ سیاست کہیں گے یا میں نے ان سے سیکھی ہے یا میں آج بھی دیکھتا ہوں ان کی طرف یہ دو اور ایک چیزیں سیاست سیکھی تو میں نے شجاعت صاحب سے زیادہ اب جو دیکھنے والی بات ہے وہ آج کل اتنی نہیں ہے اس طرح اس طرح تھی پہلے بہت کیونکہ دیکھیں رہے کہ جب سے میں سیاست میں آئے ہوں بلکہ جب سے میں پڑھ کے آئے ہوں باہر سے تو کاروبار میں بھی شجاعت صاحب کا بڑا انفلونس رہا ہے اور اس سے پہلے بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب بھی شجاعت صاحب زیادہ مجھے پرموٹ کرتے تھے بنسبت میرے والد صاحب تو اس کا مطلب تو یہ کہ چوزی شجاعت حسین اپنا اگر سیاسی وارث کسی کو سمجھ رہے تھے بچوں میں سے کیونکہ پرویجلائی صاحب تو ان کے ساتھ ہی تھے تو وہ آپ کو سمجھتے تھے اور آپ کو آگے لاتے بھی تھے ہمیشہ لے کے آتے تھے جی جو ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی مشرف صاحب سے ہوئی کیانی صاحب سے ہوئی پھر زرداری صاحب سے ہوتی تھی تو پرویجل صاحب کا ہوتا تھا کہ یہ بچہ اس کو نہیں لے کے جانا تو شجاعت صاحب زبردسی گاڑی ہم اٹھا لیتے تھے کہ نہیں اچھا ہے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ شجاعت صاحب اور میں ایک پیج پہ ہوتے تھے والد صاحب کی ذرا سوچ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی تھی تو ہم دونوں پھر کنونس کر لیتے تھے کہ نہیں جی یہ چیزیں اس طرح کر نہیں ہوں تو یہ اپنے سیاست کے استاد آپ کو ایک مرتبہ آپ نے ان کی رائے سے انکار کر دیا یعنی دوسری طرف چلے گئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ بڑا فیصلہ ہے میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ شجاعت صاحب کی یہ رائے نہیں تھی کیونکہ جب میں ان کو لینے گیا تھا اس دن تو میں آپ کو بتاؤں جی بیک گرون کیا شجاعت صاحب میں ہمیشہ ہر بات لوجک سے کی ہے وہ کنونس کرتے ہیں لوجک ان کی نمبر ون چوئس ہوتی ہے لوجک ایموشنز جذبات ہمیشہ بات میں آتے ہیں تو ساری زندگی انہوں نے میری ٹریننگ ہی یہ کی ہے کہ یار ایک چیز آئی ہے اس کو پہلے ذرا دیکھو سارے اینگل دیکھو اس کو جذبات اپنے نکال دو اور لوجک آگے لے کے ہو ریزننگ آگے لے کے ہو پھر اس کے بعد جذبات کا اگر ضرورت ہوئی تو دیکھیں گے اس دن جب میں ان کو لینے گیا ہوں تو لوجک کہیں نہیں تھی سارے جذبات تھے میں نے کہا ہے ممو کو میں نے کہا ممو آپ ہمیشہ فرق بات آپ نے بات کی ہے تو آج آپ یہ کر رہے ہیں وہ پھر تھوڑا سو میں سمجھ گیا تھا وہ مجبور تھے وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ شجاعت صاحب نے ٹریننگ ایسی کی ہے کہ اب اس سے میں نہیں نکل پڑ رہا تو جب یہ فیصلہ ہوا نے انہوں نے کہا جی نہیں شریفوں کے ساتھ جانا ہے اور ادھر نہیں جانا تو میں تو یہ فیلنگ آئی کہ انہوں نے اپنا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس وجہ سے انہوں نے ذہن بنایا ہے یا کیا ہوا ہے بٹ ممو نے اپنا سوفیر اپ ڈیٹ کر لیا تھا میرا پرانہ ہی جانا ہے میرا پرانہ ہی جانا ہے یعنی آپ کا اگر کر دیتے تو شاید آپ اس طرف اس میں مسئلہ یہ ہے نہیں کہ تھرور آؤٹ لائف شداد صاحب مجھے بتاتے آئے ہیں ابھی کی نہیں جب انٹینر منسٹر تھے تب سے کہ شریفہ نے آج یہ کیتا ہے بڑے میاں صاحب نے یہ کیا ہمارے ساتھ یہ وادوں سے وہ کرتے ہیں اور شداد صاحب مجھے بتاتے آئے ہیں دے ون سے میں جب پڑھا تھا امریکہ بھی تب بھی مجھے یاد ہے ایک دن ان کا فون آیا مجھے کہتے ہیں یار یہ انہوں نے بنایا ہے سپیکر کا کارنے پرویس کا تو کیا خیالت مارا میں شروع ہوگئے میں نے کہا جی بڑی زیادتی ہے بڑے گندل ہوگئے ہیں اب شداد صاحب کو آواز جا رہی تھی میری تو مجھے کہتے ہیں کی کیا ہی دوبارہ دسی اس طرح ان کے ساتھ بڑی اچھی میری رہی ہے ہمیشہ یہ جتنی میٹنگز ہو رہی تھی اس سے پہلے یعنی رویز علیہ صاحب نے وزیراعلاہ ہم نے ان کو دیکھنا ہے کافلیک اور آپ سارا خاندان میٹنگز کر رہے تھے ان میٹنگز میں آپ موجود ہوتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ شریفوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے شریفوں کے ساتھ میں نہیں تھا اتنا ایک میٹنگ میں میں تھا باقیوں میں میں نہیں تھا زرداری صاحب کو بھی ملتے رہے ہیں اور پھر اس طرح جب عصد عمر صاحب پرویس خٹک صاحب اور شاہ محمود صاحب آئے ہیں اس میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ جب ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لوگوں سے اس کے بعد آپ نے اختلافی نکتہ کہیں پہ فوری بعد ملاقات کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے میں تو جب بیٹھتا تھا میٹنگ میں کیونکہ جب میٹنگ پہلی ہوئی ہے اس میں رہنہ سناؤلہ صاحب آئے آگے کہتے ہیں جی کہ بس آپ آپ کچھ سیٹے ہیں وہ ہو جائیں گی اور آگے ہم کٹھے چلیں گے میں کہہ جی رہنہ صاحب آپ گھر آئے ہیں چوبیس ملہ اگر سیاست بھی بات کرنی ہے تو یہ تو چیف منسٹرشپ سے اگر آپ نے نیچے بات شروع کرنی ہے تو یہ بات شروع میں ختم ہو جائے گی وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شریفوں کی عادت ہے اور نونلی کی اوپر سے آکے پڑتے ہیں ان کو تھوڑا سا لیول پہ لانا پڑتا ہے وہ پھر لیول پہ جب آئے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے باقی باتیں شروع کی یہ ساری چیزیں آپ نے شجاست صاحب نے آپ کو بتائی تھی شجاست صاحب نے ایک ایک چیز سیاسی سٹیپس کہ کس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے ابھی جو میں کتر آ رہا ہوں شجاست صاحب کے پاس جانے میں اس میں بھی انہی کی ٹریننگ ہے جو انہوں نے سکھایا ہے کہ یار کبھی بھی نیچے لانکے تو نے کسی سے کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے بعد یہ جب سارے معاملات ہو گئے ہیں اختلافات بھی ہو گئے جیسے بھی عدب کے ساتھ اختلافات تو اس کے بعد کوئی فون کال آیا ہے شجاست صاحب کے یعنی آپ کے معموق آپ کو شجاست صاحب کے دو تین کال دائیں ہیں میں نے پھر ان کو پیغام پھجائے میں نے کہا میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا میں خود بات نہیں کی میں اصل میں مجھے یہ بھی اگر میرے سے بات کالی تو پھر میرا سٹانس جانا میں پکل جانا ہے میں نے پھر مجھے اس لئے آپ ابھی سامنا نہیں کرنا میں ابھی وائڈ کا رہا ہوں اچھے یہ آخری دن بڑی فائیں ہیں کہ آخری دن جب آپ لوگ جا رہے تھے بنی گالا تو آپ کو روکا گیا دو مرتبہ روکا گیا پرویس صاحب کو واز دی پھر آپ آئے آپ نے آکے یقین دانی کرائی کہ ہم تو نہ کرنے جا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو نہیں یہ بات نہیں تھی کیونکہ اس سے ایک رات پہلے شجاعت صاحب اور پرویس صاحب کے ڈرائنگوں میں بیٹھ کے چیزیں تیامی تھی اور ممو نہیں کی تھی تو انڈ میں آکے ممو کو شاید کوئی دوبارہ آفٹر تھوٹ آئی ہے تو انہوں نے اس ٹائم پر نکلتے ہوئے بات ضرور کی تھی پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا ان سے بات ہوئی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور وہ جو آفر لے کے آئے تھے آپ کو بتا دی تھی تو اکارڈنگلی وہ سارا کچھ ہو گیا ہوا تھا اس کے بعد ہم گئے ہیں تو اب سیچویشن مختلف ہے پنجاب حکومت ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی چودری مونسلائی ڈیفیکٹ ہو وزیراعلا ہے یہ بات درست ہے بلکل نہیں جی وزیراعلا ایک ہی ہیں اور میں آپ کو مزید کی بات ہوں ہمارا نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وزیراعلا صرف ایک ہی ہوتا ہے باقی اور کوئی چیز دی میٹر کرتی ہے سسٹم میں پنجاب گورنمنٹ کا اور حکومتوں کا اٹھارویں تنمیم نے جتنا سٹرانگ کر دی ہے نا یہ اب روتے ہوں گے بیٹھ کے در وفاق میں کہ ہم کچھ کلومیٹر پر محدود ہو گئے ہیں اور اس کا قصور وار بھی شریف صاحب ہیں برادران ہیں اور زرداری صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے اٹھارویں تنمیم جب کی تھی تو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے جو وفاق ہے اس کو کمزور کیا تھا آپ جب امریکہ میں بھی پڑھ رہے تھے اور یہاں پر بھی تھے تو آپ نے سیاست میں آنا یہ فیصلہ کب ہوا تھا آپ نے خود کیا تھا کہا گیا تھا پوش تھا آپ کا رجحان تھا یہ کیا تھا کیونکہ آپ کے سارے کزن تو سیاست میں نہیں ہیں اور پہلے آپ ہی ہیں جو آئے اس طرح سے انیشلی تو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میرا پر آ کے جب آ کے یہاں پر کاروبار شروع کیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ والد صاحب اور شجاہ صاحب کے قریب زیادہ ہوا میں وہ پھر ایک کے بعد دوسری چیز اور پھر چلتے چلتے پھر بیچ میں آگے بٹ جب شروع میں میں کوشش کہہ رہا تھا دوزار آٹھ والے الیکشن میں تو میں نے جا کے والد صاحب کو کہا جی کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو مجھے ایک لہور سے لڑا ہوں تو ایک سیف سیٹ گجرات والی دے جائے والد صاحب بہشنا مجھے ٹال مو ٹول ٹال مو ٹول کرتے رہتے تھے پھر میں مامو کے پاس گیا شجاہ صاحب کے پاس پھر میں نے کہا جی یہ ابا جو ہے نا وہ نہیں مان رہے کہتے ہیں تو اپنی نانی کے پاس جا شجاہ صاحب کی والدہ کے پاس میں پھر ان کے پاس گیا انہوں نے پھر والد صاحب کو بلا کے کہا کہ گجرات والی سیٹ سے مونس لڑے گا تو چیف منسٹر ہے تو جا مونس سے لڑ پھر گجرات والی سیٹ سے مونس لڑنا تب تو پھر مجھے انٹری ملی پروپر ہمیں چودری سالک صاحب نے بتایا کہ تین سال تک جو خان صاحب آپ کو وفاقی وزیر نہیں بنا رہے تھے تو دنمیان میں میرا نام بھی آیا تھا باقی لوگوں کی آپشن بھی آئی لیکن چودری شجاہ صاحب نے منع کیا کہ ہم مونس کے علاوہ کسی کو نہیں وزیر بنوائیں گے یہ بات درست ہے آپ نے کبھی اب خان صاحب کے ساتھ تو بڑی قربت ہو گئی بعد میں گولی لگنے کے بعد بھی ان کے پاس جاتے ہیں ویسے بھی اور ان کو پتا چلا ہے وہ آپ کو اعتراف بھی کرتے ہیں کہ مونس میرے ساتھ کھڑا ہے اور یہ بندہ گیم چینجر تو آپ نے ان سے کبھی پوچھا کہ خان صاحب کیا تھا یہ آپ کے دل میں کیا تھا میرے بارے میں یہ فاصلے کیوں تھے خان صاحب نے موقع نہیں دیا پوچھنے کا جب یہ گورنمنٹ بنی ہے نا تو شروع میں میں ملا ان کو تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں بڑا فرق سوچتا تھا مجھے لوگوں نے بڑا فرق بتایا تو تم ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو اب جب انہوں نے یہ بات کر دیا پھر میں کیا بیس میں گلے کرتے ہیں یعنی وہ پیاد پتا چلیا واسطہ پڑا تو پھر پتا چلا کہ یہ ایسا نہیں یہ کیا ہے سب وہاں فیڈل گورنمنٹ والے ہٹاتے ہیں آپ ایک سی سی پہ کوئی گلے لگا لیتے ہیں اور ان کو شابش دیتے ہیں یہ صرف سیاست ہے یا کچھ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آرہا نظر نہیں آرہے یعنی اتنی وفاق کے ساتھ کھینچہ تانی اگر لگی رہے گی تو صوبہ کس طرح سے کام کرے یہ اب شریفوں کا بھی بری لگ رہی ہے مجھے اس ٹائم کا بھی پتہ ہے جب محترمہ بین نظیر پرائم نیسٹر تھی اور وہ آئی جی چیف سیکرٹری وہاں سے وفاق سے بھیجتی تھی یہاں پہ کمرے سے اس کو باہر نہیں کرنے دیتا ہے یہ سبان تو اپنی چیزیں یہ بھول جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا ڈیوالو کر دی ہے سارا کچھ صوبے میں تو وفاق کی انٹیفیرنس اس طرح بنتی نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے ایک بندہ یہاں پہ لگا ہو ہے جو سسٹم کو سمجھتا ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے لاہور میں تو اس کو رکھنا چاہیے اس کو آگے بلکہ چلانا چاہیے اور ہم انشاءاللہ اس کو چلائیں گے اب دو نام اگر آپ کے سامنے ہیں کہ جنرل باجوہ یا عمران خان کیا جواب ہوگا آپ کا کس چیز پہ کون سی چوائز کو دیکھیں گے پہلے عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں باجو صاحب ہمارے آرمی چیف ہے سربراہ ہے دونوں کی دیکھیں گے آپ دیکھیں نا دونوں کے رولز ڈیفرنٹ ہیں یہ جو بات ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیہ کر چکی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا یہ تھیوری کسی صحب تک درست ہے میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی تا کسی نے ایسی کوئی بات نہیں اس کا ملوہ ایسا کچھ نہیں جو بتایا جا رہا ہے میرے آگے میں آپ کو وہ ہی بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے خود دیکھی ہی ہیں سنی میرے آگے کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں مونہ صلحی صاحب جس سیٹ سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کے قزن کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی سیٹ تھی اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں گجرات سے نکال دیا گیا پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ دو بھائی تھے چوئی زہور اللہ اور چوئی منظور اللہ سگے بھائی تھے تو منظور اللہ صاحب کی اولاد پھر آگے پرویز اللہ صاحب اور میں اور زہور اللہ صاحب کی آگے پھر چوئی شجاعت صاحب و جات صاحب شفاعت صاحب یہ ساری لائن جو ہے تو وہ گھر تو ایک ہی تھا جہاں پر سارے بڑے ہوئے ہیں سب ہوئے ہیں اور وہیں سے سیاست شروع کی اور شروع بھی ایسے کی کہ ایک کاروبار کرتا تھا ایک سیاست کرتا تھا تو ایک کماتا تھا دوسرا اس کو استعمال کرتا تھا اور دونوں بھائیوں کا بڑا اچھا سسٹم رائے وہی پھر اگلی جنریشن میں بھی چلا گیا شجاعت صاحب اور پرویز صاحب میں ان دونوں نے بالکل اسی طرح مل کے ساری چیزیں کی اب جب میں سیاست میں آیا ہوں تو مجھے جو بھی سیٹ ملی ہے نا یا جو بھی کچھ ملے وہ شجاعت صاحب نے مجھے خود دیا آپ نے ڈیمانڈ نہیں کیا دیکھیں نا شجاعت صاحب نے دیا ہے جو میری ٹریننگ انہوں نے کی سارا کچھ تھرو آٹ انہوں نے رکھا ہے انہوں نے خود کیا جب شجاعت صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک بچے کو لے کے آنے سیاست میں وہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا بائی الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں تھی اس سے پہلے کوئی ذکر بھی نہیں تھا بچے کرتے تھے بچے تو ہر گھر میں ساری باتیں کرتے ہیں فیصلہ تو بڑوں نہیں کر رہا ہوتے شجاعت صاحب نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی کہ ایسے کرنا ہی ایسے نہیں کرنا جب یہ ہوا ہے تو انیشلی چکوال سے آئیڈیا تھا شجاعت صاحب کو لڑوانے کا جہاں سے چوئی سالک صاحب جتے ہیں وہ پرویس صاحب نے سیٹ خالی کی تھی تو شجاعت صاحب نے کہا میں نے نہیں لڑنا میری اب صحت نہیں ہے تو سالک کو کر دیتے ہیں ہم سب نے کہا جی بسم یوگر جس طرح ہم بہتر سمجھتے ہیں تو وہ سیٹ پرویس صاحب کی تھی انہوں نے سالک کو دے دی اب سیاست میں ہوتا یہ ہے جتنا مرضی آپ کہہ لے نا جی فیملی بیکراؤنڈ اور یہ اس کی سیٹ ہے اس کی سیٹ ہے سیٹ آپ کو فیملی کی طرف سے ایک آت دفع ہی ملتی ہے بعد میں آپ کی میند اپنی ہے لوگوں نے آپ کو ایک ایڈوانٹیج دے دیں گے حد ہوگی دو دفع دے دیں گے کہ جی چلو اس کی فیملی سے تلوک ہے بہت وہ جو جنریشن تھی نا جو ان چیزوں کا خیال کرتی تھی وہ اب جنریشن پیچھے چلی گئے بہت اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں نا ایک اور آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ اب فیملی ساری جو ہے میرے کزنز بھی وہ سارے ٹھیک تھے جب ہم ہار گئے نا تو سب بلکل ٹھیک تھے رابطہ بھی تھا باتیں بھی ہوتی تھیں مسجز بھی ایک سینج ہوتے سارا کچھ ٹھیک تھا جس دن یہ ان کو لگا ہے نا کہ اب ہم نے سی ام بن جانا ہے اس دن سے لڑائی ہوگی یعنی اچھا مسئلہ یہاں سے جب ہار رہے تھے جب ہم ہار گئے تھے تب بھی ٹھیک تھے آپس میں بلکل اسی دن تھا ان کو یقین تھا کہ انہوں نے بننا ہی نہیں ہے تو معاملہ سب نے ٹھیک رکھے ہوئے تھا جس دن یہ ہوا ہے اس کے بعد سے تو اگر تم چوئی صاحب یہ تھوڑے سی شیئرنگ کا مسئلہ تھا تو کیا مسئلہ ہے اس میں اگر چوڑی سالک اور چوڑی شافی کے ساتھ تھوڑی سی پاور شیئرنگ کر لی جائے کوئی ایشو نہیں ہے اور آگے ہونی بھی تھی اور ہو بھی رہی تھی مطلب دیکھیں نا چوئی شافی صاحب الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک شافی کی بات ہے نا وہ فیصلہ شجاعت صاحب نے کرنا ہے اب شجاعت صاحب مجھے پہلے کہتے تھے یارو آئے گا میں آئے گا تو فیر اگر میں بولی یعنی آپ اس طاعت و شاگر گیم کرتے ہیں انہوں نے کیا ہوتا تھا اب میں وہ بڑے ان کے فیصلے تھے شجاعت صاحب نے مجھے نہیں کہا شیئر والی سیٹ ہے ایم پی اے کی یہاں پہ شافی قوم نے لڑانا لیکشن انہوں نے ایک دفعے مجھے آدھے مو سے بھی کہا ہوتا نا تو میں نے خود اس کی کیمپین کرتا ہوں یعنی یہ ساری باتیں شافی صاحب خود کہتے تھے چوئی صاحب نے نہیں کبھی کی شجاعت صاحب نے مجھے نہیں کی شجاعت صاحب شاید شافی کو خوش کرنے کے لئے کہہ دیتے ہوتا ہے بٹ انہوں نے میرے آگے کبھی نہیں کی شجاعت صاحب بڑے گہرے بند ہیں میں آپ کا انٹرویو کراؤں گا جب مرحل ہاتھ کو بہتے رہتے ہیں آپ انجوائے کریں گے امان خان صاحب کا ساتھ کب تک دیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے سوال کو بھی سوچا ہی نہیں یعنی کب تک کھڑے ہیں مشکل وقت بھی آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مشکل وقت تو آلیڈی آیا تھا اور یہ اس طرح کا وقت آیا تھا جب یہ ہو گیا نا حمزہ بن گیا اس کے بعد بھی نون لیگ نے رابطے کیا انہیں کہا جی ابھی بھی ہم کر لیتے ہیں چیزیں ٹھیک یعنی ان کی سی ایم ہوتے ہوئے سی ایم ہوتے ہوئے بھی ان کے رابطے تھے کہ ابھی بھی ہم چیزیں کر لیتے ہیں معاملات کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آگے آپ لوگوں کی بھی سیاست چلتی رہی کی ہے وہ اب نے کہا نہیں ہے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے اب ہم عمران خان کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اب ہم ان کے ساتھ ہی ہیں چودری پریز علی صاحب نے آتے ہی یہ جو اب ہنڈرڈ ڈیز ہیں ان میں ایسا کیا ہم نے کچھ دیکھا بھی لیکن ایسا کیا مختلف ہے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا یہ کنٹینیو آپ نے کیا چیزیں کچھ کیا مختلف ہیں کچھ چیزیں کنٹینیو نہیں ہم ہر چیز میں بہتری لانے کی طرف کوشش کیا ایک آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں یہ لاہور کی جو ٹرین ہے میٹرو ٹرین جو آپ کی اورنج لائن جو بھی جال رہی ہے اور لائنز بھی اس پر ہم نے ایڈ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے اس میں انہوں نے ایک فکسٹ فیر کیا ہوا تھا چالیس روپے کا ہم نے کہا ہے یہ فکسٹ فیر کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر کسی نے درمیان میں اترنا ہے تو وہ بچارہ زیادہ پیسے کیوں دے تو اب اس کو ہم نے ڈسٹنس بیسٹ کر دیا تاکہ والیوم بڑے یہ ایک فضول پروجیکٹ تھا جو شریفوں نے شروع کیا ہے جو اریجنل پروجیکٹ پرویز ساب اپنے دور میں کر کے گئے تھے اگر یہ اسی کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے صرف اس زد میں نہ آتے کہ پرویزلائی کا پرویجیکٹ ہے تو یہ زیادہ سکسسفل ہوتا کیونکہ اس ٹائم پہ ایک تو ورلڈ بینک کا لون بہت سستا تھا ایک پرسنٹ سے بھی میرے خالے نیچے تھا اس کا جو مواقب تھا اور اس کی فاننسنگ اویلبل تھی یہ اب جو انہوں نے لیا ہو ہے جس کو یہ سبسٹی گورنمنٹ اپنے آپ دیتی ہے اتنا ہر مہینے یہ تو ابھی تو اس کے ٹرمز بھی نہیں لوگوں کو پتا وہ پتا لگیں گے تو بارال یہ تو ایک پرویجیکٹ ہے پھر ڈبل 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 ڈو جو ہمارا شروع ہوا تھا اس کو مزید بہتر کیا ہے اس کو زلوں میں تحصیلوں میں لے کے گئے ہیں اب آگے اگلا سٹیپ ہوگا کہ یونین کانسلوں میں بھی اس کا ایک چھوٹی آوٹلیٹ یا کچھ چھوٹا ایک کانٹیکٹ پرسن ہونا چاہیے وہاں پہ بھی اور ڈیلی ہمارا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دن بے دن اب ایک اور میجر جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے نرکوٹیکس کنٹرول ہوا یہ ہے کہ اٹھاری ترمیم کے بعد یہ ڈبل ڈبل ہو گیا ہویا سوبوں میں لیکن پنجاب نے نہ شباز صاحب کے دور میں نہ بزدار صاحب کے دور میں بڑا مسئلہ ہے نہیں اس طرح پر انہوں نے لیجسلیشن ہی نہیں کیا ہمارا قانون ہی نہیں بنا ہوا اب ہم وہ بنا رہے ہیں اور ایسے ایسے ڈرگز ہیں جو کسی قانون میں آتی ہی نہیں یعنی انہوں کا استعمال کرنا کیونکہ ان کا ہے ہی نہیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو اور ایک بڑی ریلیکس قسم کی پالیسی بنی ہوئی ہے گمٹ کی طرف سے کہ یہ وفاق کر رہی ہے وہ وفاق والے اپنے مزاج سے لگیں ان کی کپیسٹی نہیں اتنی تو یہ اس کو اب ہم ٹھیک کرنے لگے ہیں اور جو ہم لیجسلیشنل آ رہے ہیں اس میں ہم اونرز جو ہیں نا وہ جو سکول اور کالیج کے اونرز ہیں نا ان پہ بھی ڈالنے لگے ہیں کوئی ایسا لمحہ بھی آئے گا اب ایسے تو نہ آئے یہ تو اچھی بات ہے کہ گجرات میں ہی مونس الہی الیکشن لائے ہیں چودری سالک ان کے مخالف کھڑے ہیں چودری شافعہ لائے ہیں چودری حسین الہی آپ اس میں کوئی ایسا لمحہ آنے کی چانسز لگتے ہیں آپ کو کہ کہیں پہ رک جائے گا یہ معاملہ یہ تو اب اگر آئے گا تو اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے میں کیا چوائیس ہوگی آپ کے پاس اگر آپ کے مقابلے میں چودری سالک حسین الیکشن لٹتے ہیں برخواہ جب آئے گا ٹائم تب فیصلہ کریں گے اس پر کیا کرنا ہے اچھا آپ کا اپنا جو سیاست ہے اس میں سب سے آپ کا بڑا دن کون سا تھا کہ سیاست میں کہ خوشی والا دن یا ایسا ناقابل فرموش دن جس میں آپ نے کہا کہ یہ آپ سے ہو گئی کوئی چیز ایسی اور سب نے اس کو کہا کہ یہ تو مونس الہینے کمال کر دی رمارکبل دن اگر آپ کے ہیں وہ وہ تھا جب میں شجاعت سب کو لینے کیا تھا کیونکہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ ڈسپوائنٹ کریں گے جتا میں ان کو جانتا تھا مجھے میں دیکھ رہا تھا پھر بعد میں میں نے سوچا ان کی ایکسپریشن پر اور ان کی باتوں پر کہ وہ مجبور تھے آپ کے ساتھ آنا چاہتے تھے مطلب وہ مجھے لگا ہے مجبور تھے یہ آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے اندر آپ کو اپنے بھی ہیں بعض دفعہ کچھ دکھ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی سوچا جب تنہاں بیٹھتے ہیں کہ یہ ایچھے کیا ہوا ہے سیاست بالکل مشکل کام ہے اور جتنا آپ اوپر جاتے جاتے ہیں اتنا اور مشکل ہوتا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک رسپونسیبیلٹی بھی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے کال کو آپ کا صحاب یہاں تو عوام نے کر لینا ہے پھر اس کے بعد ادھر جا کے جو صاحب ہونے وہ زیادہ سخت ہونے ہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے سب سے بڑی خواہش میری سب سے بڑی خواہش ہی ہے کہ شجاہ صاحب پرویز صاحب اور ہم سارے دوبارہ کٹھے ایک ہی پیچ پہ ہوں دوبارہ سے اور اس کے آپ امید ہوں اور ہم سارے کٹھے امران خان کی سپورٹ کریں